دوستو ایک سوال ہے جو آپ کے بھی ذہن میں گھوم رہا ہوگا کہ کیا یہودی بھی مسلمانوں کی طرح روزہ رکھتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دے کہ ہاں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں آج کے اس وڈیو میں ہم آپ کو یہودی دھرم کے انہی عجیب و غریب طور طریقوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہودی دھرم کے لوگ کتنے روزے رکھتے ہیں اور ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے اور یہی نہیں یہودی دھرم کے لوگ اپنے روزے کے دوران یعنی کی روزے کی حالت میں کون کون سے حیرت انگیز اور عجیب و غریب کام کرتے ہیں یہ جان کر یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اس لئے دوستو آج کا یہ وڈیو آپ سبھی کے لیے بہتی خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے اگر آپ کو دین اسلام کے روزے اچھے لگتے ہیں تو آپ اس وڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں دوستو جس طرح سے اسلام دھرم میں رمضان سب سے با برکت اور مبارک مہینہ ہے جس میں تمام مسلمان تیس دن کے روزے رکھتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ویسے ہی یہودی دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنے مقرر کردہ وقت اور اپنی اوقات کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں لیکن اگر ان کے روزہ رکھنے کا طور طریقہ دیکھا جائے تو ان میں اور اسلام دھرم میں بہت زیادہ فرق ہے یاد رکھیں یہودی دھرم یعنی بنی اسرائیل دنیا کے بڑے دھرموں میں سے ایک دھرم ہے بنی اسرائیل قوم اللہ تعالیٰ کی لادلی قوموں میں سے ایک ہوا کرتی تھی اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 48 انبیاء کرام کو ان کے بیچ میں بھیجا تھا مگر خاص طور پر یہودی دھرم کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یاقوب علیہ السلام سے تھا جن کا لقب اسرائیل تھا اسی لیے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے دنیا کے ہر دھرم اور مذہب کی طرح یہودی دھرم بھی اپنے الگ الگ طور طریقے رکھتا ہے مذہب اسلام کی طرح یہودیوں میں ازان بھی دی جاتی ہے عبادت بھی کی جاتی ہے اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں لیکن ان کا طریقہ اور وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں اسلام دھرم میں بہت زیادہ فرق ہے دوستو روزے کا تصور کس نہ کسی طرح سے دنیا کے تقریبا ہر ایک مذہب اور ہر ایک قوم میں پایا جاتا ہے اسی طرح سے ہم آپ کو بتا دے کہ یہودی دھرم میں روزے فرض ہے جسے یوم کفور کے نام سے جانا جاتا ہے یہ روزے گروب آفتاب سے لے کر اگلے روز اندھیرہ چھا جانے تک کا ہوتا ہے اور اس کا فاصلہ تقریبا پچیس یا چھبیس گھنٹوں کا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہودی دھرم میں چالیس روزوں کا بھی ذکر آتا ہے ان روزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ تور کی پہاڑی پر گئے تھے تو اس وقت آپ نے وہاں پر چالیس دن کا روزہ رکھا اس دوران آپ نے وہاں پر نہ ہی کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا یہودیوں کی کتاب تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان روزوں کا ذکر اس طرح سے آیا ہے اور موسیٰ خداون کے پاس چالیس دن اور چالیس رات رہے نہ روٹی خائی اور نہ ہی پانی پیا اس کے علاوہ تورات میں یہودیوں پر آشورہ کا روزہ بھی فرض کیا گیا ہے اس روزے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے یہ تمہارے لیے اب بھی فرض ہوگا کہ ساتوے مہینے کی دس تاریخ کو تم میں سے ہر ایک کیا دیسی کیا پردیسی ہر ایک نفس کا سیم یعنی کی روزہ رکھے اور اس دن کوئی بھی کام نہ کرے کیونکہ اس روز تمہاری پاکیزگی کے لیے تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے گا تم اپنے سارے گناہوں سے خداوند کے آگے پاک ہو جاؤ گی دوستو سید سلیمان ندوی اپنی مشہور کتاب سیرت النبوی میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں روزہ فرض ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور کی پہاڑی پر چالیس دنوں تک بھوکے پیاسے رکے تھے یعنی کی چالیس دنوں تک آپ نے بھوک پیاس سے گزارے تھے اسی لیے عام طور پر یہودی دھرم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں چالیس دن کا روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں لیکن چالیس دن کا روزہ ان پر ہر حال میں فرض ہے جو ان کے ساتھوے مہینے کی دس تاریخ کو آتا ہے جسے آشورہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے دس خاص احکامات انعیت ہوئے تھے اسی لیے تورات میں ان روزوں کی نہائیت تاقید کی گئی ہے اب اگر یہودی دھرم کے فرض روزوں کی بات کی جائے تو یاد رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر ایک ہی روزہ فرض تھا جسے یوم کفور کا روزہ کہا جاتا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نبی بنا کر بھیجے جنہوں نے مختلف تعداد میں روزے رکھے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی روزے رکھنے کی اجازت دی اسی لیے یہودی لوگ یوم کفور کے روزے کے علاوہ دوسرے بے شمار روزے بھی رکھنے لگے یاد رکھے یہودی دھرم میں روزہ سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً پچیس گھنٹے بعد اگلے روز نئی رات کے شروع ہونے کے وقت یعنی کی اگلے روز اندھیرہ چھا جانے تک رہتا ہے اس دوران یہودی لوگ خانے پینے اور جسمانی تعلقات بنانے سے مکمل طور پر پرہیز کرتے ہیں مطلب کی یہودیوں کے روزے میں خانے پینے نہانے کریم یا لوشن لگانے تیل یا پرفیوم استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے کی بھی منائی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہودیوں کے روزے میں حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہودی اپنے روزے کے دوران چمڑے کی جوتی جو کی آرام کی علامت سمجھی جاتی ہے اسے بھی نہیں پہنتے ہیں اور پھر جب دن گزر جاتا ہے تو شام کے بعد وہ اپنے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس کے علاوہ یہودی دھرم میں چار اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں جو صبح صادق سے لے کر گروبِ آفتاب تک رکھے جاتے ہیں اور یہی نہیں یہودی دھرم میں دلہا اور دلہن بھی اپنی پاکیزگی اور خوشحال زندگی کی شروعات کرنے کے لیے اپنی شادی والے دن روزہ رکھتے ہیں یعنی کہ یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں میں اگر کسی لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی شادی والے دن آگے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں میں اگر کبھی کوئی وبا پھوٹ پڑی یعنی کہ کوئی بڑی بیماری آ جائے یا پھر اگر کبھی کوئی آسمانی آفت یا کوئی کہر آ جائے تب بھی یہودی دھرم کے لوگ اس آفت کو ختم کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں یا پھر یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں میں اگر کسی بڑے آدمی کی موت ہو جائے یعنی کہ کوئی بڑا آدمی وفات پا جائے تو اس کے بعد اس بڑے آدمی کی یاد میں بھی یہودی دھرم کے لوگ روزہ رکھتے ہیں یعنی کہ یہودی دھرم میں کسی بڑے آدمی کے مرنے پر بھی روزہ رکھنے کا رواج عام ہے یہی وجہ ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اس دن کا روزہ بھی یہودی لوگ رکھتے ہیں تورات میں موجود جن روزوں کا ذکر ملتا ہے وہ روزے بابل کی آشری کے دوران یہودیوں پر مقرر کی گئی تھی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان روزوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا کیونکہ یہ روزے نفلی تھے اسی لیے ان کو یہودی مذہب میں زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی لیکن کچھ پرہیزگار یہودی ہر پیر اور جمعیرات کے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں ان کا عقیدہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جمعیرات کو کوہیتور کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور پیر کے دن واپس آئے اسی لیے وہ بھی ان کی یاد میں ہر جمعیرات اور پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہودی مذہب کی کتابوں میں ایک ایسے گروہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو کی اپنے استاد کے نقشے قدم پر چلتا ہوا جنگلوں اور بیابان میں جا پہنچا ان کی کتاب میں اپنے گناہوں کی معافی اور آخرت کی تیاری کے لیے روزے رکھنے پر زور دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ صرف اپنے چالیس روزے رکھتے ہیں بلکہ موقع کی مناسبت سے بھی روزے رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ کہ آپ جانتے ہو کہ یہودی اور مسلمانوں کے روزے میں کیا بڑا فرق ہے تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودی اور مسلمان کے روزے میں سہری کا فرق ہے یہودی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سہری نہیں کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سہری خانہ بھی ایک عبادت ہے دوستو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دین اسلام کی طرح یہودیوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے لیکن ان کا نماز پڑھنے کا طور طریقہ بھی مسلمانوں سے بہت الگ ہے یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی نماز میں بھی بہت زیادہ فرق ہے یہودیوں کے نزدیک نماز کی وجہ اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے اسی لیے ان پر بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے خدا کی تعریف کرے اور اس کی عبادت کرے اسی وجہ سے یہودی دھرم میں انفراتی اور اجتماعی دونوں نمازیں ہیں انفراتی نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے جیسے کی کسی بھی اہم موقع پر جیسے کی کوئی دخ مسیبت دور ہونے پر کوئی بیماری سے نجات حاصل ہونے پر یا پھر کسی بھی خوشی کے موقع پر پڑھی جاتی ہے جبکہ اجتماعی نماز دن میں صرف تین بار ہی پڑھی جاتی ہے یاد رکھے یہودی اپنی نمازوں میں بلند آواز سے اور خوبصورت آواز اور لے کے ساتھ تورات کی تلاوت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہودی اپنی نماز کے دوران کبھی رکو میں چلے جاتے ہیں تو کبھی بڑے بڑے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں تو کبھی کھڑے کھڑے جھومنے لگتے ہیں تو کبھی زور زور سے تورات کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو کبھی جھک جاتے ہیں تو کبھی سجدہ کرنے لگتے ہیں اسی طرح سے کرتے کرتے یہودی لوگ اپنی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں امید کرتے ہیں پیارے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آج کی یہ معلومات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم